اسلام علیکم دوستو اگر آپ لوگوں کے پاس ایک ادد ویب سائٹ ہے اور وہ گوگل ایڈسن سے اپروب نہیں ہو رہی ہے یا آپ کی ویب سائٹ پہ آرگینک ٹریفک نہیں ہے تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے گا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا سافٹ ویئر ایک ٹول ایک ایسی ٹرک شیئر کرنے والا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنی ویب سائٹ پر انلیمٹڈ آرگینک ٹریفک حاصل کر سکتے ہو جو کہ گوگل پر سرچ کر کے آئے گی وہ بھی آپ کا کی ویڈ ہو رہی ہے یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بلکل فری میں شیئر کرنے والا ہوں سو وہ لوگ جن کی ویب سائٹ پر گوگل ایڈسن اپروب نہیں ہوتا جن کی ویب سائٹ پر اورگینک ٹریفک نہیں ہے اور وہ جلد از جلد ایڈسن سے اپروب کروا کہ اس سے ریونی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے کافی زیادہ یوز ہو لے میں فرسٹ و فول آپ لوگوں کو پروف دکھاؤں گا کہ میں نے اسی سافٹ ویئر اسی ٹول اور اسی ٹریف کو یوز کرتے ہوئے میں نے ایک ویب سائٹ کو گوگل ایڈسن سے اپروب کروایا پھر کیسے اس سافٹ ویئر کو یوز کرنا ہے اس کے کیا کیا بینفٹ ہے اور اینڈ میں اس ویڈیو کے اینڈ میں ایک خاص چیز ہوگی آپ لوگوں کے لیے اگر آپ نے وہ مس کیا تو آپ کا کافی نقصان بھی ہو سکتا ہے سو شروع کرتے ہیں آج کی اس ایٹرسٹنگ ویڈیو کو جی تو فرنس ویڈیو کی طرف بننے سے پہلے میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک ای میل چیک کرواتا ہوں یہاں پر دیکھیں تین دن پہلے ای میل آئی ہے جولائی سترہ دو ہزار تئیس اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تین دن پہلے یہ دیکھیں گوڈ نیوز ہے اس کے بعد وہ میں نے ویب سائٹ کا نام ہائیڈ کیا ہوا ہے نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گوگل کی طرف سے ہی ای میل آتی ہے جب ہم اپنی ویب سائٹ کو کسی ایڈسن کے اندر ایڈ کرتے ہیں یا اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر اپروول ملتا ہے تو یہ ایک ای میل آتی ہے یا کونگریجولیشن یور سائٹ از اپرووڈ یا یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تو پروف ہے کہ بھائی دیکھیں یہ جو میتھرڈ میں نے یوز کیا میں نے اس طریقے سے اپنی ویب سائٹ کو اپرووڈ کروایا اور یہ میتھرڈ مجھے بہت زیادہ پسند آیا اور یہ ہیلپ دیتا ہے ہماری ویب سائٹ کو اپرووڈ کروانے میں اب اس کا سارا کا سارا پروسس کس طریقے سے ہوگا کس سوپٹوئیر کے ذریعے ہم ٹریفک دیں گے کتنی کتنی ٹریفک دینی ہے کیا کیا سیٹنگز کرنی ہے سوپٹوئیر کہاں سے ڈانلوڈ کرنا ہے اور کن چیزوں کو فالو کرنا ہے یہ آپ کو اسی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں ایک ایک پارٹ کو مش نہیں کرنا آپ نے بہترین طریقے سے دیکھنا ہے سو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو خیلپفل یوزفل لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کرنا ہے سو یہاں پر آپ لوگوں نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آجانا گوگل پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر سرچ کرنا ہے یہ نام آپ نے سرچ کرنا ہے پہلے نمبر پر لنک ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو how to get organic traffic for ads and approval اس آرٹیکل کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس سوپیر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے get link پر کلک کریں گے get link پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کلک ہے to visit کے بٹن پر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے drive file upload ہو جائے گی یہاں سے ہی سوپیر کو آپ لوگوں نے download پر کلک کرنا ہے download پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے download folder میں چلا جائے گا اس کے بعد next کام کیا کرنا ہے next کام آپ لوگوں کی جو بھی website ہے ظاہر سی بات ہے وہ اپنے google search console میں submit کی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ نے search console open کر لینا ہے search console کو open کریں گے google search console کو open کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر start no کے بٹن پر کلک کریں گے اگر آپ نے اپنی website کو submit نہیں کیا ہوا تو وہ submit لازمی سے کر لیں آج جو بے ہم apply کرنے والے ہیں وہ میری ایک website ہے myytools.com یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ myytools.com ہے اس کے بعد next جو apply ہم کریں گے وہ submit chanuity.pk پر کریں گے مطلب یہ دونوں کے addson پہلے تھے یہ کسی reason کی وجہ سے close ہو گئے ہیں مطلب invalid activities کی وجہ سے سو اب مجھے دوبارہ apply کرنا تو apply کرنے کے لیے میرے پاس ان کے اوپر کچھ نہ کوئی traffic کا ہونا ضروری ہے اگر اس time میں دیکھیں تو ان کے اوپر traffic تین مہینے کے اندر جس چودہ سو آئی ہے اور وہ بھی میری مطلب یوٹیوب کی ویڈیو سے ہی آئی ہوئی ہے اور کہیں سے نہیں آئی ہوئی سو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جناب سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے اس software کو جو ہم نے tool download کیا اس کو activate کرنا اور اس کی کچھ settings کرنی ہے یہ ہمارا search console کا page آ چکا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ میری website آ چکی ہے جو کہ میری google کے اندر index بھی ہے myytools.com یہ میں اس کا link copy کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے چلے جانا اپنے desktop کے اوپر desktop میں آ رہے ہوں گا میں download open کر لیتا ہوں download کو open کرنے کے بعد یہ ہمارا software آ چکا ہے اس کا code بھی ہے password ہوگا جو کہ password آپ کو اسی title کے اندر جو میں نے آپ کو بتائیے دیکھیں یہ نیچے یا آپ نے اس کو یہاں سے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد یہاں پر enter کریں گے اور رکھیں گے بٹن پر آپ نے click کر دینا ہے login آپ آپ کی file and zip ہو گی اب ان دونوں چیزوں کو آپ نے اٹھا کے desktop پر رکھ لینا ہے desktop پر آپ copy کریں گے copy ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ والا software جو کہہ نیچے جو icon ہے آپ نے اس پر click کرنا double click کریں گے تو یہ software آپ کے سامنے run ہو جائے گا open ہو جائے گا اور اس طریقے سے loading لے گا جیسے ہی آپ لوگ اس software کو open کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے اس کا interface آ جائے گا یہاں پر میں اس کی screen کو بڑا کر لیتا ہوں سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے add سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا آپ لوگوں نے add site کے button پر click کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے اپنا URL ڈالنا ہے جو آپ نے copy کیا تھا میں جاتا ہوں اپنے URL کو copy کر لیتا ہوں جناب یہی آ گیا میرے website کا URL اس کو میں نے کر لیا copy copy کرنے کے بعد یہاں پر لاکر paste کروں گا اس کے بعد daily care visitor اچھے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے select کرنا ہے کہ آپ کے daily کی website کے اوپر کتنی traffic آ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی website پر traffic آ رہی ہو so آپ کر دیں یہاں سے اچانک سے ہزار تو آپ آ رہیں گے google کی نظر میں میں یہاں پر google analytics بھی open کر لیتا ہوں google analytics کو open کر لینا آپ نے دیکھ لینا کہ وہاں پر آپ کے daily کے کتنے visitor آ رہے ہیں at a time کتنے active ہوتے ہیں تو اس حساب سے آپ نے اس کی setting کرنی ہے میں یہاں پر اپنی کسی بھی website کو open کر لیتا ہوں میں یہاں سے میرے پاس یہاں پر ایک website ہے تو اب ہم اسی کو try کر لیتا ہوں لیکن میں نے apply اس کو کرنا تھا میرے پاس اس کا google analytics اس account میں نہیں پڑا ہوا تو میں یہاں پر اسی کو open کر لیتا ہوں جی open کرنے کے بعد جناب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں ہم اپنی website بھی کوئی اور open کر لیتا ہوں میں یہاں پر zubair chinuity.pk کر لیتا ہوں اس کو میں copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد میں یہاں پر آ جاؤں گا 500 کر دوں گا 500 آرہی ہے تو 1000 کر دوں گا میں نے مطلب ایک limit کے ساتھ چلنا ہے اچانک سے میں نے اپنی website کے اوپر traffic کی بھروار نہیں کرنی مطلب ایک limited time کے ساتھ چلنا مطلب ڈیلی کے اگر پچاس پچاس ڈیلی کے پھر سو سو پھر دو دو سو پھر تین تین سو پھر اسی طریقے سے آپ نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ ویک یہ کام کرنا ہے سو میں یہاں پر time on my site میں کہتا ہوں جنہاں پر میں کہتا ہوں کہ 70 سیکنڈ کم سے کم چکے ہیں وہ مجھے ملنے چاہیے یہاں پر میں اس کو بھی 70 کر دیتا ہوں اس کے بعد traffic source آپ کا کیا ہونا چاہیے traffic source کے button پر click کرنا ہے یہی سب سے main setting ہے جس کو آپ نے apply کرنا تب ہی آپ کی site پر جو ہے وہ organic طریقے سے آئے گی یہاں پر آپ لوگ میں یہاں پر آکر اپنی website کو open کر لیتا ہوں zubherchaniyoti.pk کو zubherchaniyoti.pk کو open کیا search console کے اندر اس کے بعد یہاں پر performance پر click کیا اب یہ جو keyword ہیں ٹھیک ہوگے یہ میری website کے keyword ہیں اب میں نے ان کو ڈالنے سب سے پہلے میں کیا کر لیتا ہوں جی تھوڑا سا user چاہیے میں کہتا ہوں جی organic مجھے چاہیے 20% مجھے اس article کے اوپر چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں دوبارہ آ جاتا ہوں جی اوکی یہ sale images and videos online in پاکستان اس کو میں کر لیتا ہوں اس کو ڈال لیتا ہیں اس کو جناب اس کو بھی گوگل سے کر دیتے ہیں گوگل ہو گیا ہاں جی اس کو بھی 20% کر دیتا ہے ایڈ ہو گیا اس کے بعد ہم جائیں گے اور کوئی آرٹیکل دیکھیں گے کہ اور کوئی ایسا یہ جناب آگیا ایڈ بی ٹی سی یا ہا ارن ونی ویڈیو یہ ہم کر لیتا ہے اس کو کپی کر کر دی گ اس کو بھی گوگل کی ویڈ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ٹوئنٹی پرسن کر دیتے ہیں کر لیتے کپی کپی کرنے کے بعد یہ ہم ڈال لیں گے اور اس کو کر دیں گے ٹین پرسنٹ یہ بھی ٹھیک ہو گیا یہ ساتھ ستر اور یہ ٹین پرسنٹ ہو گیا جی ہماری آرگینک ٹرائفک اس کے بعد ہم ایک اور ڈال لیتے ہیں اس کو کپی کرتے ہیں اس کو یہ پر ڈال لیں اور اس کو ہم بین کی ورڈ کی بجائے ہم اس کو کر لیں گے یہ پر نیچے آئیں گے علی بابا کی ورڈ کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ سب پیڈ ویز ایس کے بعد اس کو آپ مطلب کر سکتے ہو سیٹ کر سکتے ہو مطلب نمبر سب پیڈ ویز اس کے بعد یہ ٹائم کتنا ہو پر پیڈ کے اوپر پر 30 to 40 کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا یہ آپ ڈال دیں مطلب سیم میچ کر جب جس کی اوپر وہ تو آپ اس کو مطلب ہیتنا کر دیں گے سیونٹی پرسنٹ اس کو کمپیوٹر کا کر دیں گے اوکی کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد جناب آپ پر دیکھیں ٹریک ریجن اس کو آپ سے آپ نے جو باہر کی کنٹریز آل ریجن نہیں کر نا آپ نے باہر کی آگے یورپ کی آگیا اس کے بعد مختلف کنٹری نیوزی لینڈ ہو گیا آسٹریلیا ہو گیا لیکن کوشش کرنی ہم نے باہر کی کنٹریز لے لی انڈیا پاکستان یہاں سے تو آل ریڈی ہمیں مل رہی ہوتی ہے جتنی باہر کی کنٹریز کی ٹریفک ہوگی اتنا زیادہ سونجہ ریزن کر لیا ٹھیک ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ٹریفک اس کو ہم مطلب کر لیتے ہم نے اس طریقے سے رہنے دینا یہ ہے ٹریفک کا مطلب ویلیو مطلب کس طریقے سے آپ کے ٹائم ڈوریشن کے حساب سے ٹریفک آئی کس ٹائم کتنی آئے گی کس ٹیم آپ اس کو اپنے حساب سے سیٹ بھی کر سکتے ہو مطلب اگر آپ کہتے ہو کہ سٹارٹ میں تھوڑی دیر میں گیارہ آجائے پھر اس کے بعد پچاس آجائے پھر اس کے بعد ستر آجائے اس طرح کر کے آجائے یہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پر دیکھیں میں نے اوکی بٹن پر کلک کی تو سکسس پولی میری کمپین یہاں سے سٹارٹ ہو چکی کہ یہ دیکھیں ٹو ڈے زیرو ٹرائفک میں نے اس کو کہا کہ ڈیلی کی دو ہزار دے ہاں نے دو ہزار سیٹ کی ہے اس کے لیے آپ کا سسٹم یا لیپ ٹوپ چلتا رہنا چاہیے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ کام بڑا زیادہ مشکل ہے تو آپ کیا کروگے یہاں سے دو ہزار کی بجائے پانچ ہزار کر دیں ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے لیے تب تک رہے ہیں اور یہ سارا مطلب جو ویورشیپ ہوگی یہ بھی ساری آرگینک ہوگی اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کی آرگینک ٹریفک آنا شروع ہو جائے گی اس سے گوگل کو لگے گا کہ آفتہ ڈیڑھ ہو جائے گا تو آپ کی ویب سائٹ پہ آزار پندرہ سو ٹریفک ہو جائے گی اور وہ بھی یو کے یو ایسے کی اس کے بعد آپ نے اس کمپین کو سٹاپ کر دینا یاد رکھئے جب آپ گوگل ایڈسن کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو آپ نے اپروو ہونے سے پہلے پہلے اس کو سٹاپ کر دینا گوگل ایڈسن جس پر لگا ہوا گیا جس پر آپ کی ویب سائٹ ایڈسن اپروو ہے اس پر آپ نے کبھی یہ ٹرائی نہیں کرنا ورنہ ایل ایلی لگ جائے گی نئی ویب سائٹ جس پر ٹریفک چاہتے ہو تو اس میں یہ سوپ ٹریفک چاہتے ہو تو اس یہ کس چیز میں کام نہیں آسکتا جس یہ کام آئے گا کس کے یہ کام آئے گا جی آپ کے اس ویب سائٹ کے جو ایڈسن سے اپروو کروانا چاہتے ہو تاکہ اس پہ کچھ اور گینک ٹریفک کو تو یہ اس کے لیے کام آ سکتا ہے جب آپ گوگل ایرسن کے لیے اپلائی کرنے لگو آپ نے اس کو سٹاپ کر دینا اور اس کے پر کبھی بھی ٹرائی مت کی جی گا اس آئی لی مر لگ سکتی ہے ایڈسن کلوز ہو سکتا ہے اور جیسے ہی آپ اپلائی کریں اس سے پہلے پہلے آپ نے اس کو سٹاپ کرنے کو تاکہ آپ کے ایڈسن میں بھی